دل حرکت کا مقام ہے حرکت سے رگڑ پیدا ہوتی ہے رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے لیکن دل کا اپنا مزاج خوشک ہے لیکن چوبی چیز آپ کے جسم میں موجود ہے چاہے وہ سفرہ ہے چاہے وہ بلغم ہے چاہے وہ سودا ہے تینوں چیزوں کا مرقب ہے اس میں ایک چیز زیادہ ہے اور دوسری دو کم ہے میں نے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بھی کسی چیز میں حرکت پیدا ہوگی تو وہاں ہوا ہوگی اگر اصابی تحریک پیدا ہو رہی ہے تو کسی چیز کو تحریک پیدا کرنے کے لئے ہوا حضر ہو رہی ہے اگر ہوا نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے تو اصابی تحریک میں بھی ہوا موجود ہے اور خودی تحریک میں بھی ہوا موجود ہے لیکن ازلاتی کی اپنی جو ہوا ہے وہی آلے تخسیم ہو رہی ہے اسی طرح اگر اصابی رتوبت ہے تو کیا ازلات کے اندر رتوبت بلکل نہیں ہے ایسی نہیں بات توازن ہے یعنی اس میں خوشکی زیادہ ہے گرمی اس سے کم ہے اور رتوبت پھر اس سے کم ہے اگر وہ خودی ہے سفراز زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے اس کے بعد تری کم ہے اور ہوا اس سے بھی کم ہے کیونکہ آگ ہوا کو استعمال کر کے جلتی ہے اگر ہوا بند کر دی جائے تو آگ بھن جاتی ہے با 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 جی ہوا سوال جی جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے